اسلام علیکم گرافک ڈیزائن کورس کے لیکچر 11 میں خوش آمدید لاسٹ کلاس میں ہم نے کچھ باتیں سیکھی تھی جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ انکرز جو آپس میں کس طرح سے جڑتے ہیں اور آئی ڈروپر ٹول ہم نے دیکھا تھا آج کی کلاس میں ہم پاتھ فائنڈر سے ریلیڈیڈ کچھ چیزیں دیکھیں گے ہمارے پاس ایلسٹریٹر کے اندر ایک آپشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پاتھ فائنڈر اور اس کے اندر کچھ آپریشنز ہوتے ہیں جن کے ذریعے جو ہمارے ورک کو بیسکلی سمودھ کرتے ہیں تو میں اپنا آرٹ بورڈ کر لیتا ہوں اور ہم بقاعدہ آغاز کرتے ہیں آرٹ بورڈ میں اپنا کریئٹ کر چکا ہوں کوئی بھی کام کرتے وقت مجھے ظاہر سی بات ایک شیپ کی ضرورت ہے تو میں ایک شیپ کو ایک لیے کر لیتا ہوں یہاں پر میں نے ایک باکس ڈرو کر لیا ہے اس کا میں فیل کلر چینج کر لیتا ہوں let's say red اور اس کا stroke میں ختم کر دیتا ہوں یہاں پر میرے پاس ایک شیپ موجود ہے اب جو آپریشنز ہم کرنے لگے ہیں اس کے لیے ہمیں کم سے کم دو شیپس ریکوائیڈ ہیں تو میں کیا کرتا ہوں ایک سرکل بھی بنا لیتا ہوں اور اس کا کلر یہاں سے چینج کر لیتا ہوں بسکلی یہ آؤٹلائن کا کلر چینج ہو گیا تو مجھے فیل کو سیلیٹ کرنا ہے اور پھر فیل میں کلر کرنا ہے آؤٹلائن کو ختم کر دوں گا تو اس وقت میرے پاس سکرین کے اوپر دو شیپس موجود ہیں red اور blue اور ان کے ساتھ ہم اپنی آج کی کلاس کو دیکھیں گے کہ پاتھ فائنڈر کے کیا options ہیں پاتھ فائنڈر کو ایکسس کرنے کے لیے آپ کو ایک پینل open کرنا ہوگا جو کہ اس وقت آپ کو نظر نہیں آرہا پینل بسکلی اس کو بولتے ہیں یہ جو چیز ہے نا اس کے اندر دو tabs آرہی ہیں تو یہ بسکلی ایک پینل ہے یہ ایک پینل ہے یہ ایک پینل ہے یہ پینلز ہیں ہمارے اور پینلز ہمارے پاس ہم ونڈو کے اندر جا کر یہاں پر مختلف قسم کے پینلز کو ایکسس کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر میں آرٹ بورڈ کے پینلز کو ایکسس کرنا چاہوں تو یہ یہاں پر آ چکا ہے تو پاتھ فائنڈر کو ایکسس کرنے کے لیے مجھے پاتھ فائنڈر کا پینل ڈھونڈنا ہوگا جو کہ یہاں پر موجود ہے اور اس کی شوٹ کی ہے شفٹ کنٹرول F9 پاتھ فائنڈر پر میں نے کلک کیا یہ والے کو میں کلوز کر دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہ ایک پینل اوپن ہوگیا جس کے اندر ہمارے پاس کچھ آپریشنل بٹنز موجود ہیں جن کے ذریعے ہم ورکنگ کریں گے تو دیکھ لیتے ہیں پاتھ فائنڈر کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے مجھے اپنی دونوں شیپس کو سیلیکٹ کرنا ہوگا اور یہاں پر سب سے پہلا موڈ جو ہے ہمارا اس پر جب ہم اپنا ماؤس لے کر آئیں گے تو یہاں میں بتائے گا کہ یہ یونائٹ کرے گا اوبجیکٹس کو اگر میں اس کو سیمپل کلک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے یونائٹ کر دیا یعنی کہ دونوں کو آپس میں مرج کر دیا دو الہدہ الہدہ شیپس کو اس نے میرے پاس ایک مکمل شیپ بنا دیا میں پہلے اس کی کاپی لے لیتا ہوں کیونکہ ہم اس کو بار بار یوز کریں گے دونوں کی میں نے کوپی سائیڈ میں رکھ لی ہے اب یہ دو الگ شیپس تھی اور یہ اگر میں موف کروں گا تو دونوں دیکھیں الگ موف ہو رہی تھی لیکن جب میں ان کو یونائٹ کر دوں گا تو اب ان میں کلر بھی ایک ہو گیا سیم اور یہ پوری ایک مکمل ایک شیپ بن گئی اگر مجھے ویریفائی کرنا ہو کہ کیا واقعی یہ ایک شیپ بنی ہے تو میں کیسے کروں گا سیمپل آؤٹلائن موڈ میں جا کے جو ہم نے اپنی لاسٹ لاسٹ میں بھی دیکھا تھا کنٹرول وائے اس کی شوٹ کی ہے جیسے ہی میں اپنے آؤٹلائن موڈ میں جاؤں گا تو آپ یہ دیکھیں یہ پوری ایک شیپ بن چکی ہے واپس میں اپنے پریویو موڈ میں آنا چاہتا ہوں کنٹرول وائے دوبارہ سے پریس کروں گا اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کو لے کر آ جاتا ہوں اور بلکہ اس کی ایک اور کو بھی لے لیتا ہوں ایک کو ہم یونائٹ کر دیتے ہیں اور ایک یہ علیہ دا علیہ دا ہے اب ہم اپنے آؤٹلائن موڈ کے اندر جا کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو دو علیہ دا علیہ دا تھے یہ اس طرح نظر آ رہے ہیں جبکہ جو یونائٹ ہو چکا تھا وہ اس طرح نظر آ رہا ہے واپس مجھے اپنے پریویو موڈ کے اندر آنا ہے کنٹرول وائے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں پاتھ فائنڈر کے اندر بیسکلی یعنی کہ ہمیں جب بھی دو شیپس کو آپس میں مرج کرنا ہو تو ہم یہ والا آپشن یوز کریں گے اب اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ یہ کہاں یوز کریں گے یا اس کا استعمال کیا کیا ہو سکتا ہے تو اس کے استعمال بہت سارے ہو سکتے ہیں جسے ہم انشاءاللہ آگے جا کر دیکھیں گے پاتھ فائنڈر کے اندر ہم ہمارے پاس جو اپنا دوسرا آپشن ہے اس کو چیک کر لیتا ہے تو میں بیسکلی واپس سے ان شیپس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پر اگر میں اپنا ماوس اس کے اوپر لکھا رہا ہوں گا تو دیکھیں لکھا ہوا آ رہا ہے مائنس فرنٹ یعنی کہ سامنے والی شیپ کو مائنس کر دو بیسکلی سامنے اس میں کونسی ہے بلو والی ہے تو جب میں ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے یہ والا بٹن پریس کروں گا تو کیا ہوگا یہ ہوگا جو بھی فرنٹ پہ شیپ تھی مائنس ہو چکی ہے پیچھے والی شیپ سے یعنی کہ پیچھے والی شیپ کا اس نے وہ حصہ اڑا دیا جو کہ فرنٹ والی شیپ کور کر رہی تھی میں کنٹرول زیٹ سے واپس آتا ہوں مثال کے طور پہ اگر میں اس کو اس طرح رکھ دیتا ہوں اور اب میں یہ سیکنڈ بٹن پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس نے اس طرح سے کر دیا میں آپ کو آؤٹلائن موڈ میں لے جا کر دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے واپس سے میں کنٹرول زیٹ کرتا ہوں وہ جو آپ نے جگسو کے پیسیز دیکھیں ہوں گے وہ پزل پیسیز جو آتا ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہی بنتے ہیں like this ٹھیک ہے یہ آپ نے کاٹ لیا ایک طرح سے تو یہ اس طرح کا پیس بن گیا آپ دوسری طرح سے چاہیں تو مرج بھی کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ میں نے یہاں پر یہ دو لے لی اب میں ان دو کو سیلیٹ کر کے مائنس کر دیتا ہوں اور ان دو کو سیلیٹ کر کے یونائٹ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ایک پزل پیس ہمارا ریڈی ہو چکا ہے سرکل حالانکہ چھوٹے ہوتے ہیں میں نے کافی بڑے بنائیں تو اگر آپ چھوٹے کر کے بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں میں نے اگین اس کی ایک اوپر کوپی لئی ایک نیچے اس کو میں نے کر دیا یونائٹ اور ان دونوں کو پکڑ کے کر دیا مائنس تو بیسکلی اس نے فرنٹ والی کو کر دیا اب دیکھیں اگر میں آپ کو کلر چینج کر کے دکھاؤں تو فرنٹ پہ ہمارا ریڈ آ چکا ہے اب مجھے اس کو فرنٹ کے اوپر لے کر آنا ہے تو میں ریڈ کلک کروں گا ارینج اور برنگ فارورڈ تو اب یہ فرنٹ پہ آ چکا ہے اب میں اس کو مائنس کروں گا تو یہ میرا وہ جو پیس پزل پیس جس کی ہم بات کر رہے تھے وہ ریڈی ہو چکا ہے آگے جا کے ہمیں صرف ان کو understand کرنا ہے تو اس کے لیے ہم یہ تھوڑی سی اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں تھرڈ option اپنا دیکھ لیتے ہیں تھرڈ option basically ایک intersect option ہے جس میں دونوں کا مرقب بن جاتا ہے basically میں اگر اس کو کلک کروں گا تو دیکھیں کیا کیا اس نے ریڈ والی شیپ کا outer area minus یعنی delete کر دیا بلو والی شیپ کا outer area delete کر دیا اور ان دونوں کے ملاب سے جو ایک نئی شیپ ہمارے پال بن رہی تھے یعنی کہ یہ والی اس کو باگی چھوڑا اس نے اور باگی تمام شیپ کو delete کر دیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس intersect اس صحیح سے کام کرتا ہے fourth ہمارے پاس exclude ہے جو کہ intersect سے بالکل الٹا کام کرتا ہے اگر میں دونوں کو select کر کے exclude press کروں گا تو اس نے وہ جو ان کے دونوں کے relation سے ایک نئی باگی دونوں کو چھوڑ دیا آپ چاہیں تو اس کو ungroup کر کے الگ الگ سے treat اس طرح سے کر سکتے ہیں as a separate object ٹھیک ہے تو میں control z سے واپس آ جاتا ہوں یہ ہمارے پاس چاروں options تھے unite minus intersect اور exclude تو امید ہے یہ آپ کو چاروں سمجھ آ گئے ہوں گے اگر کوئی confusion ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں comment میں youtube ویڈیو کے یا group میں آگے چلتے ہیں اور یہ جو نیچے کچھ آ رہے ہیں ان کو بھی check کر لیتے ہیں یہ کیا ہیں دونوں کو میں select کیا first فالک پر اگر میں آؤں تو یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے divide divide پر اگر میں click کرتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوا لیکن ایسا ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ گروپ کے اور recolor کے لیکن جب میں اس کو click کروں گا تو یہ آپ پر یہ بٹن change ہوگا ہے گروپ کا بٹن غائب ہوگیا آ رہا ہے ungroup کا تو اس نے کیا کیا ان تینوں جو ہماری shapes ہیں بسکل یہ دو shapes تھی لیکن اس کے جو آپس میں دونوں کے relation سے ایک تیسری shape بن اس نے دو shapes کو جو آپس میں مل رہی تھی divide کر کے تین shapes میں convert کر دیا یعنی کہ اس نے intersect اور exclude کے ایک درجہ آگے جا کے کام کیا ہے ٹھیک ہے میں ctrl z سے واپس آ جاتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم یہ وا option دیکھ لیتے next وا یہ کرتا ہے trim جب میں اس کو select کروں گا تو یہ دیکھیں اس نے trim کر دیا اب میں اس کو ungroup کرتا ہوں اب آپ بولیں کہ یہ trim جو اس نے کیا ہے تو یہ کام تو اس نے وہ کیا ہے جو منس والا کر رہا تھا یعنی کہ یہ والا کام منس front اب trim کے اندر ایک فائدہ ہمیں یہ ہوا delete نہیں ہوتی بلکہ موجود رہتی ہے اور اس کے اندر سے یعنی اس کے پیچھے سے یہ area minus ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو اوپر والی shape برقرار رکھنی اور پیچھے والا حصہ minus کرنا ہو تو آپ trim کو استعمال کر سکتے میں control z سے واپس آتا ہوں ٹھیک ہے control z سے ایک اور بار چلے میں اس کو delete کر اس کی copy لے لیتا ہوں کیونکہ مجھے idea نہیں ہو رہا میں کتنے steps پیچھے جانا ہے مجھے control z تو میں نے اس کی copy لے لی جو میں نے backup کے طور پر بنا کر رکھی ہوئی تھی اپنا next option ہم دیکھتے sorry اب فرق کیا ہے کہ اگر یہ unite کی طرح کام کر رہے تو دونوں میں فرق کیا ہے میں اس کو ungroup کرتا ہوں یہ دیکھیں اس نے بھی same وئی کام کیا ہے جو ہمارے پاس minus front یا trim نہیں کیا ٹھیک ہے فرق یہ ہے کہ جب ان دونوں کا color الہدہ ہوگا یعنی جو میری دو shapes تھی ان دونوں کا color الہدہ تھا تو اس نے کون سا کام کیا trim والا لیکن میں ان کو delete کرتا اگر میری دونوں shapes کا color same ہو دونوں shapes کا color same کر لیتا ہوں اور merge کو press کرتا ہوں تو اب اس کیا یعنی کہ اب دیکھیں اگر میں اس کو ungroup کا option نہیں آرہا outline mode میں لے جا دکھاؤ تو یہ پوری shape بنا دی تو basically merge ہے ہمارا وہ دو طرح سے کام کر رہا ہے کہ اگر shapes کا color ایک جیسا ہوگا تو جا کے کیا کر دے گا unite کر دے گا اگر الہدہ ہوگا تو وہ جا کے کیا کر دے گا minus front کر دے گا تو basically بس ایک extra option موجود ہے use اتنا نہیں ہوتا ہم یہی والے اوپر دونوں use کر لیتے ہیں اس کی ہمیں اتنی خاص ضرورت پیش نہیں آتی لیکن کیونکہ یہاں موجود ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اوپر والے چار زیادہ use ہوتے ہیں نزو وطن ان کے اپنا اگلا option دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہمارا crop ہے تو میں نے دونوں shapes کو select کیا crop کا button لبا دیا تو اس نے basically کیا کیا same وہی کام کیا جو ہمارا intersect کر رہا تھا intersect کیا کام کر رہا جو دونوں کے relation سے ایک shape بن رہی تھی اس کو باقی رکھ کے extra delete کر رہا تھا جب میں نے یہاں پر crop کیا تو اس نے بھی کام کیا لیکن ایک extra چیز کے اوپر والی shape میں ایک extra piece اس نے چھوڑ دیا یعنی کہ اگر میں ungroup کروں گا اور یہاں یہ shape موجود ہے تو اگر آپ کو اس طرح کا کام کرنا ہو تو آپ اس option سے کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس crop ہے میں اس کو delete کرتا ہوں again لے کر آج جاتا ہوں اپنا second last option ہم دیکھتے ہیں جو کہ ہمارا outline ہے یہ میں نے تو آج تک استعمال نہیں کیا اور یہ نہیں ہوتا بھی نہیں تو یہ outline میں convert کر دیتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے last option ہمارا minus back ہے جو کہ اس کا بلکل اُلٹ ہے یعنی جب ہم اس پہ click کر رہے تھے تو front shape minus ہو رہی تھی پیچھے shape سے اس کو کروں گا تو پیچھے shape minus ہو جائے گی front shape سے بس یہ ہمارے پاس path finder کے کچھ options ہیں جو کہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں جس طریقے سے ابھی ہم نے سارے کے سارے دیکھیں تو آپ نے سب کی practice کر نی ہے تھوڑا سا کچھ اور چیزے کر دیکھتے ہیں تاکہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ میں اس کو اس کے اوپر رکھ رہا ہوں اس طریقے سے اب ان دونوں کو select کر کے میں کیا کروں گا minus front کر دوں گا یعنی کہ اوپر والی shape کیونکہ یہ front پر ہے مائنس ہو جائے گی نیچے والی shape سے جیسے ہی میں یہ کام کروں گا تو میرا چاند بن چکا ہے آپ different قسم کی shapes بنا سکتے جس سے اگر میں چاہوں triangle بنانا اور house میں بنانا چاہتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر آتا ہوں polygon tool پہ اور یہاں پر three side create کر لیتا ہوں تو اس نے کیا create کیا triangle اب میں box بھی بنا لیتا اس کے نیچے like this اور ان دونوں کو الگ color کر دکھا دیتا ہوں پہلے تو اب ان دونوں کو میں کیا کر رہا ہوں merge تو یہ house کا tickon یا جو بھی آپ کھلیں اگر آپ اس کو یہ بہت اونچی اور کم کرنا چاہتے تو direct selection tool لیں صرف اوپر والے point کو پکڑ یا تو window بنا کر یا تو direct اور پھر اس کو نیچے کی طرف لے کر آجائیں drag کر کے واپس سے selection tool لیں اور اب اس کو merge کر دیں تو یہ چیز ہماری مکمل ہو گئی اب میں کیا کرتا ایک اور box بناتا ہوں اس کی copy لیتا برابر میں اور ان دونوں کی copy لیتا نیچے basically میں اس کی window بنانے لگاؤں گھر کی اور اس کا میں color change کر دیتا ہوں تاکہ جب اس کے اوپر رکھوں تو نظر آئے ٹھیک ہے اب ان تمام کو select کر کے ہم کیا کریں گے minus یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک گھر بن چکا ہے مزید اگر آپ کچھ بنانا چاہیں تو میں again ایک circle draw کر لیتا ہوں یہاں پر اور circle کے بعد again میں ایک circle اس میں draw کر سکتا ہوں let's say میں اس کے باہر circle draw کر لیا ٹھیک ہے میں اس کا color change کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے کہ جہاں پر میں رکھنا چاہ رہا رہا ہے اس کو تھوڑا پتلا کر لیتا ہوں تو میں ایک copy basically ان دونوں کو align بھی کر لیتا ہوں تاکہ بلکل perfect center ہو جائے اب اس کی میں ایک copy نیچے لی ایک اوپر تو already ہے اب میں کیا کروں گا ان دونوں کی ایک اور copy لوں گا اور ان دونوں کو rotate کر واپس center میں لیاوں گا اس کا بہت آسان طریقہ بھی ہے جو کہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے اب کیونکہ ہم basic پڑھ رہے تو اس لیے ہم کیا کر رہے basic طرح سے دیکھ رہے ان چیزوں کو اب میں چاہتا ہوں ان دونوں کی ایک اور copy لوں تو simply ایک اور copy لی تھوڑی سی روٹیٹ کری اور واپس سے نیچے لاکر رکھ دی ٹھیک ہے پھر ایک اور copy لی واپس سے اس طرح سے روٹیٹ کری اور ادھر لاکر رکھ دی اب ان تمام کو select کیا اور minus ضبا دیا تو یہ ایک settings کا icon جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا بن چکا ویسے میں نے آولز کافی خراب بنائے تھے تو اس وجہ سے اس نے بہت برا بنایا ہے لیکن صرف ایک idea دینے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ settings icon ہمارا بن چکا ہے بہت خراب سا ہے لیکن بن چکا ہے مزید آپ اس طرح کی shapes بنا سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر میں آپ بنا کر دکھانا چاہوں ایک اور shape تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر ایک star بنا لیتا ہوں اس طرح کا میں اس کو rotate کر لیتا ہوں like بالکل سیدھا کر لیتا ہوں like this تو یہ ایک star میرے پاس بن چکا ہے میں اس کی copy لیتا اور color change کر لیتا ہوں اور پھر پیچھے والے کی copy لے کے یہ میں نے 3 star بنا لی ہیں ان 3 stars کے اندر میں کیا کرتا ہوں stroke بھی add کر لیتا ہوں black color کا یعنی کہ یہاں پر double click کیا black بتایا یہ آ چکا ہے اس تھوڑا سا دور کر لیتا ہے ٹھیک ہے یہ مناسب ہے اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پر آ کر میں کر دیتا ہوں merge تو merge جب میں کروں گا تو basically outline delete کر دے گا مجھے merge نہیں کرنا تھا sorry مجھے کرنا تھا یہ unite ٹھیک ہے تو جب میں نے unite کیا تو دیکھیں اس الگ جو outlines تھی ایک دوسرے کے اوپر آرہی تھی تو تمام strokes کو ایک ساتھ merge کر دیا اور تمام fields کو ایک ساتھ merge کر دیا unite کر دیا basically shape کو تو یہ اس طریقے سے اس نے کر دیا اب آپ چاہیں تو white حصہ delete بھی کر سکتے اس کے اندر سے اور چاہیں تو اس طرح بھی چھوڑ سکتے یہ ایک star rating والی بن گئی ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا trim سے related وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر میں نے circle بنایا اس کی میں copy لی ایک different color میں اس کو different color کر لیتا ایک اور copy لی مزید different color میں ایک copies ہیں اب میں کیا کرتا ہوں ان پانچوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ پانچوں پورے circles موجود ہیں یعنی کہ یہ پورا circle ہے تو جب میں تمام کو select کر کروں گا تو اب یہ کیا کرے گا ungroup کرتا ہوں تو اس نے وہ جو extra shapes extra overlapping ہو تھی ان سب کو تمام میں delete ہے کہ screens بنتی ہیں ہر color کی مثال کے طور پہ یہ design آپ assume کریں آپ کو t-shirt کے اوپر لگانا ہے تو جب ہم t-shirt پہ print کرنے جاتے ہیں تو green color کی screen یعنی sheet خاکہ photo copy paper کچھ بھی کہ لیں اس type screen بنا کے رکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر یعنی t-shirt رکھتے ہیں t-shirt کے اوپر screen رکھتے ہیں اور machine چلا دیتے ہیں تو وہ screen کے اوپر green color اس طرح سے آتا ہے یعنی کہ یہ shape بنے گی میں آپ دکھا دیتا ہوں trim میں نے کیا ungroup کیا اتنے حصے میں یعنی یہ جو shape بن رہی ہے اس سکر printing work کرے گی تو یہ اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ آپ ساری shapes ہیں جو کہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے overlap کر رہی ہیں تو آپ simply trim ڈبائیں اور ان تمام کو الہدہ کر رہے تو ہمارا pathfinder سے related لیکچر ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تھوڑا سا confusing بھی ہو سکتا ہے کیونکہ چیزیں کچھ نہیں ہیں اور ہم نے تمام کی تمام ایک ساتھ بھی پڑھ لی ہیں تو اگر کوئی confusion ہو تو مجھے بتائیے گا practice آپ نے اس کی لازم کرنی ہے میں آپ کو practice کے لیے ایک reference website بھی دے رہا ہوں آپ basically یہاں پر آئیں اور ایک website لکھیں یا google پر simply لگ دیں flat icons google پر flat icons لکھیں تو سب سے پہلی website آجائے flat icon dot com اس کو open کر لیں تھوڑا سا نیچے scroll کریں یہاں پر solid icons آپ کو نظر آ جائیں گے یا یہاں پر آپ search کر سکتے simple solid لکھ search کریں تو اب یہ بتا رہا آپ کے پاس کافی سارے solid icons ہیں یہ دیکھیں یہ box بنا ہوا ہے یہ بنا ہوا ہے mobile بنا ہوا ہے تو یہاں پر جو جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بنا سکتے ہیں وہ icons آپ بنائیں جیسے مثال کے طور پہ یہ تو کافی simple icons ہیں آپ اسے بنا سکتے ہیں اسی طرح different قسم کے icons ہمارے پاس موجود ہیں جو آپ کو لگتا آپ easily بنا پائیں گے آپ وہ بنائیں اور اس pathfinder کی اچھی طریقے سے practice کر لیں باقی جو بھی آپ